اللہ الرحمن الرحیم آسٹریلیا کے اندر آپ کو انجنرنگ کیریئر میں یہاں پہ کتنی سیلری دی جاتی ہے پر مند سیلری دی جاتی ہے یا پھر پر ویک سیلری دی جاتی ہے یا آپ کو گھنٹوں کے حساب سے پہ کیا جاتا ہے یہاں دوستو آپ کو یہاں پر اینول سیلری پیکج بھی دیا جاتا ہے پھر آپ کو اینول سیلری پیکج کے علاوہ یہاں پر تین قسم کی ایمپلائیمنٹ ہوتی ہیں کیجول ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے پار ٹائم ایمپلائمنٹ ہوتی ہے اور فول ٹائم ہوتی ہے کیجول آپ کبھی کام کر لیا کبھی نہ کیا پار ٹائم آپ کو ایک شفٹ دے دی جاتی ہے ان شفٹ میں آپ نے کام کرنا ہے جبکہ فول ٹائم میں آپ کی کمپنی کی آپ سے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ they will provide you 38 hours per week جو کہ ایک سٹینڈر یہاں پہ hours ہیں پر ویک آپ کو اتنے گھنٹے پروائیٹ کرنے ہیں انہوں نے فول ٹائم پیک اس طرح کرتے ہیں ویکلی بھی پیک کیا جاتا ہے فورٹ لائٹلی بھی پیک کی جاتا ہے یعنی کہ ہفتے کی سیلری بھی آتی ہے اور چودہ دن بعد بھی سیلریز آتی ہے کچھ ہر کمپنی کا ڈیفرنٹ ٹول ہے سیلری آپ کی اگر آپ فول ٹائم ہے تو آپ کی ایک سال کی سیلری ہوتی ہے پار ٹائم کے اندر جتنی شفٹ آپ کرتے ہیں اس حساب سے اور کیجول کا بھی ایسے سب سے زیادہ ریٹ کیجول کا ہوتا ہے کیونکہ وہ پر آور ریٹ ہوتا ہے ان کی آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے جبکہ پار ٹائم کے اندر آپ کو جتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو انویلیوز ملتی ہیں فول ٹائم کے اندر بھی اسی طرح آپ کو انویلیوز ملتی ہیں سیک لیوز آپ کو ملتی ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو جو سیلریز آتی ہیں وہ آفٹر ٹیکس آپ کے ایک آنمنٹ ڈیپاؤزٹ ہو جاتی ہیں سیلری سسٹم یہاں پر اگر ہم ویجیز کی بات کرے تو یہاں پر سیٹ ریٹس ہیں ایک ریٹس سیٹ ہو چکا ہے یہاں پر اس حساب سے آپ کو پے کیا جائے گا اگر ہم یہاں پر بات کرے کہ آپ کو سیٹ ریٹس کے علاوہ اگر آپ ویکنڈ پہ کام کرتے ہیں اب اگر آپ نے رات میں کام کیا تو آپ کا اور ریٹ ہے اگر آپ نے دن میں لیٹ آورز میں کام کیا تو آپ کا اور ریٹ ہے اگر آپ نے ویکنڈ پہ کام کیا فرائیڈے نائٹ سیچے دے نائٹ سنڈے نائٹ تینوں کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے اور سنڈے نائٹ سب سے زیادہ اگر اب پبلک ہالیڈے جس دن پبلک کی ہالیڈے ہے ساری پبلک چھوٹی پہ اور آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ ریٹ ہے جی ہاں دوستو جتنی زیادہ سکلڈ آپ کی جوب ہوگی جتنے زیادہ سکلڈ آپ کا پروفیشن ہوگا اتنے زیادہ آپ کے ریٹ ہوگے اتنی زیادہ آپ کی سیلری ہوگی اتنے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹیو آسٹریلی ٹیکسیشن آفیس وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سر پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے تو زیادہ کمارے لیکن ٹیکس مجھے دوکے جتنے زیادہ سیلری جتنے زیادہ جتنے اچھا سکلڈ اتنی اچھی سیلری جتنے اچھی سیلری اتنے زیادہ ٹیکس اب ان ساری چیزوں کو کون کور کرتا ہے ان ساری چیزوں کو فیر ورکس ایک دپارٹمنٹ ہے جو کہ انفورسمنٹ اجنسی ہے جو کہ یہ بیٹھ شیور کرتی ہے کہ سارے کریکٹ اپنے پلائیس کو پیسے پہ کر رہے ہیں دیہاں دوستو اگر آپ بات کریں انجینئرز کے حساب سے تو آسٹریلیا میں سب سے زیادہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو جتنی ہائی رسکی جوب ہوتی ہے اتنے پیسے بھی آپ کو اچھے ملتے ہیں ہائی میریجمنٹ کی جوب ہوتی ہیں ان میں پیسے آپ کو اچھے ملتے ہیں oil and gas ایسا سیکٹر ہے جو کہ پوری دنیا میں ہائیلی پیڈ ہے آسٹریلیا میں بھی ہائیلی پیڈ ہے I know someone who earns like 450,000 dollars per year اور ان کا ٹیکس پے کرنے کے بعد وہ average monthly جو earn کرتے ہیں 27,000 to 30,000 dollars per month یعنی کہ almost 8,000 to 9,000 dollars اگر آپ پاکستانی بات کریں گے تو وہ 37 سے 80,000,000 ایک مہینے کا کمارے ہیں oil and gas کے اندر اور یہ normal labor کی بھی تنخواہ وہاں پہ کافی زیادہ ہے then ہم بات کریں گے دوستو یہاں پر standard rate کتنا ہے engineers کا standard rate depend کرتا ہے آپ کے experience کی اوپر اور آپ کی position کی اوپر it starts anywhere from 40 dollars and goes up to 100 150 dollars I've met someone جس کی جو ہے rate per hour جو تھا وہ 120-130 dollars per minute تھا تو ہر بندے کی skill کے حساب سے جتنا بندے experience ہوتا ہے انہیں اس حساب سے pay کرتے ہیں national wages rate اگر آپ بات کریں گے یہاں پہ ordinary jobs کے لیے اگر اور job ہم بات کریں گے تو وہ کتنا ہے 23.23 dollars per hour government نے ایک rate set کیا ہے جو کہ ہر سل ریوائز ہوتا ہے considering the economic stability یہاں پہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اتنا آپ کو employer نے pay کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح دوستو یہ کافی زیادہ لیمی details ہیں next آپ کو ویڈیو میں زیادہ details میں بتاؤں گا اگر آپ نے اور job کرنی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کتنا pay کریں گے اس حساب سے آپ کی salary کس طرح آئے گی اور آپ کو کتنا tax pay کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے helpful ہوگی اور آپ کو بسندہ ہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا and keep watching my videos and liking my videos and subscribe my channel and follow for more see you in the next video موسیقی موسیقی